اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ الالیل عظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالیہ الطیبین الطاہرین الماسومین الغرر المیامین ولعنت اللہ علیہ آدائہم ومنکری فضائلہم ومسائبہم وغاسب حقوقہم اجمعین من یوم ناحازہ الہ قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ الْعُغْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین وَهْوَا ازْدَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلَهُ الْحَقْ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفسدو فی لارز صلوات و عجد محمد آلہ برادہ نیوانی قلیل وقت ہے مجھے پیتالیس منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے میں نے اس گفتگو کے لیے قرآن حکیم کے ایک بہت مختصر سے فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسی کے ذائل میں میں کچھ دیر آپ حضرات کو ذہمت سماعات دیتے ہوئے شریک سواب و سعادت کرنے کا ارادہ ہے قرآن حکیم اعلان کر رہا ہے کہ زمین پر فساد نہ برپا کرو گویا آفاقی طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خالق کو فساد پسند نہیں زمین پر فساد نہ پیدا کرو مختلف مقامات پہ اس حوالے سے روکا گیا کبھی کہا گیا کہ تفرقہ نہ پیدا کرو کبھی کہا گیا فساد نہ کرو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے اور ہر ریفارمر ہر پولیٹیکل لیڈر ہر معاشرے کا ذمہ دار زبانی طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ فساد نہیں ہونا چاہیے فرقہ بندی نہیں ہونا چاہیے فرقہ پرستی نہیں ہونا چاہیے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عالم اسلام جو مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ اتحاد چاہیے اتفاق چاہیے ہم فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن مجھے یہ نعرے کھوکھلے اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ اگر فرقہ پرستی اور فساد ناپسند ہے تو فرقہ پرست اور فسادی بھی ناپسند ہونا چاہیے جو فرقہ پرست ہے اور جو فسادی ہے وہ بھی ناپسند ہونا چاہیے زینگرامی عالم اسلام کی ٹریجڈی یہ ہے عالمیاں یہ ہے کہ فرقہ پرستی کے خلاف تقریر ہوتی ہے اور فرقہ پرستوں کی مدھا کی جاتی ہے اور فسادیوں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے اور جب ہم برسر عام فسادیوں کو پہچنوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پر فرقہ پرست ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے زینگرامی یہ ٹریجڈی ہے اس بات کو پورا عالم اسلام محسوس کرے کہ پوری دنیا کی بات نہیں کرتے صرف عالم اسلامی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں فرقہ پرستی کو کس نے رواج دیا یہاں فساد اور فتنے کو کس نے آگے بڑھایا ظاہر ہے کہ فساد ہو یا فرقہ پرستی ہو یا فتنہ گری ہو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گمراہی کی کوک سے جنم لیتی ہیں اور ہدایت یعنی سرات مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو نجات کی طرف لے جاتا ہے جو گمراہی سے بچاتا ہے ہر مسلمان کو یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ حضور اکرم گمراہی سے بچانے کے لیے آئے تھے انسانیت کو نجات دینے کے لیے آئے تھے یہ مسلم عقیدہ ہے کہ حضور اکرم تشریف لائے تھے گمراہی سے بچانے کے لیے اور حضور اکرم تشریف لائے تھے نجات دلانے کے لیے لیکن یہ کیا ہو گیا کہ حضور کے ماننے والے گمراہی کے شکار ہو گئے حضور کے ماننے والے فساد کے شکار ہو گئے حضور کے ماننے والے فرقہ پرستی کے شکار ہو گئے وہ دین کے جو آفاقی دین ہے جس سے بہتر کسی کے اصول نہیں جس سے بہتر کسی کی تعلیم نہیں جس دین کے پاس دنیا کی سب سے بہتر کتاب جس دین کے پاس دنیا کا سب سے بہتر رہبر جو دین اللہ کے ماننے والوں کا دین ہے اس دین کے ماننے والے فرقوں میں بڑھ گئے گروہوں میں بڑھ گئے مختلف سوچیں پیدا ہو گئیں مختلف عقیدے پیدا ہو گئے مختلف راستے پیدا ہو گئے آخر ایسا ہوا تو کیوں ہوا پورا عالم اسلام صرف یہ کوشش کرے کہ اس کو تلاش کرے جس نے اس فرقہ پرستی کا بیج بویا صرف اس کو تلاش کر لیا جائے کہ جس نے اس فرقہ پرستی کا بیج بویا آئیے آج کی اس وقت کی تقریر میں یہی کوشش کی جائے کہ ہم ڈھونڈیں وہ کون ہے جو سب سے پہلے فرقہ پرستی کا سنگ بنیاد رکھ رہا ہے اگر تئے ہو جائے کہ ہاں اس نے فرقہ پرستی کا سنگ بنیاد رکھا تو سارے مسلمانوں کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے ایک سلوات پڑھیں محمد و علی محمد اب جب ہم اس کی تلاش شروع کرتے ہیں تو یہ فرقہ پرستی شروع ہوتی ہے اس وقت سے کہ جہاں سے اطاعت رسول کم ہونے لگے اور بغاوت کے جذبات پیدا ہونے لگے ان چہروں کو صرف مسلمان پہچانے کہ جس نے اطاعت سے مو مول لیا اور بغاوت کے راستوں پہ چلے گئے کون لوگ کچھ تو ہیں کچھ تو افراد ہیں جن کی بنیاد پر عالم اسلام کی پوری تاریخ اپنے لہو میں ڈوب کے رہے گئی اور مختلف فرقے وجود میں آگئے جس کی پیشنگوئی بھی پیغمبر نے فرمائی تھی جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو قدم قدم پر پیغمبر کو رائے دیتے ہیں چوکتے ہیں یہ یوں کر لیا جائے اچھا پیغمبر ہمیشہ ان کی رائے کو اہمیت بھی نہیں دیتے اگر اہمیت مل رہی ہو تو سمجھا جائے کہ سائب الرائے لیکن داڑ پھٹکار اگر کی جا رہی ہو تو سائب الرائے نہیں ہے اہمق ہے جو پیغمبر کو رائے دینے کی کوشش کر رہا اب ذرا غور مائے یہ رائے دینے کا جذبہ اتنا زیادہ پنپا اتنا زیادہ بڑھا کہ حکم ادولی تک آ گیا جب حکم ادولی تک آ گیا تو جس نے حضور کی حکم ادولی کی اس نے اپنے لئے جہنم خرید لیا جس نے حضور کی حکم ادولی کی اب ذرا غور مائے کہ یہ حکم ادولی کا جو سفر شروع ہوا یہ باد پیغمبر نہیں عام طور پر ذہنوں میں یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد لوگ مکر کے ایسا نہیں یہ جسارتیں پیغمبر کی حیات میں پیدا ہو گئی پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات ہیں پیغمبر گزر رہے ہیں مدینے سے اور حکم ادولی کے بہت سے منظر سامنے آتے ہیں اس کی شروعات اس وقت ہوئی کہ جب غدیر میں پیغمبر نے خاص اعلان کیا اس اعلان کے بعد جسارتیں بڑھ گئیں نومان فہری نے مدینے میں آ کر بھری بز میں پیغمبر سے کہا کہ یہ حکم جو آپ نے غدیر میں دیا اگر اپنی مرضی سے دیا تو ہم اس کو نہیں مانتے اور اگر اللہ کی مرضی سے دیا تو دعا کیجئے کہ مجھ پر عذاب آئے ابھی وہ چند قدم چلا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اور قرآن نے اس منظر کو یوں نقل کیا کہ جب ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو اللہ نے اسے پتھر کا عذاب دیا اب ذرا غور مائیں کہ جب ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا تو اللہ نے اس کو پتھر کا عذاب دیا یہ شخصی بغاوت تھی اب اجتماعی بغاوتوں کے بھی منظر ہیں حضور یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ خالی ہو جائے حضور کی یہ کوشش ہے کہ مدینہ خالی ہو جائے جب حضور اس دنیا سے رہلت فرمائے حضور نے ایک لشکر بنایا تمام تاریخوں میں اس لشکر کا نام ہے جسے جائشِ اسامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جائشِ اسامہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس لشکر کا سردار اسامہ بن زید کو بنایا جنگِ موتا میں جو حضیمت ہوئی تھی حضور چاہتے تھے اس کا تدارک ہو جائے جنگِ موتا میں زید بن حارسہ شہید ہوئے تھے ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید لہذا ان کو سردار بنایا اور اعلان کیا کہ ہر شخص اسامہ کے لشکر میں جائے پیغمبر نے اعلان کیا کہ ہر شخص اسامہ کے لشکر میں جائے اور اس اعلان کے ساتھ ایک اعلان یہ بھی ہوا جب لوگوں نے کہا کہ حضور آپ علیل ہیں سب چلے جائیں گے تو آپ کی دیکھ بھال کیسے ہوگی تو پیغمبر نے کہا کہ میری دیکھ بھال کے لئے علی کو چھوڑ دو باقی سب لوگ چلے جائیں یہ اعلان ہے پیغمبر کا کہ میری دیکھ بھال کے لئے علی کو چھوڑ دو باقی سب لوگ چلے گئے حضور اعلان کیا اسامہ لشکر لے کر مدینہ سے باہر نکل گئے ایک فرسخ کے فاصلے پر قیام ہے لیکن مدینہ سے کوئی نہیں ہلتا کوئی جاتے ہی نہیں پیغمبر بار بار کہنے جاؤ کوئی جاتے ہی نہیں جب پیغمبر نے بہت زور دیا تو ایک احتجاج اُبھر کر سامنے آیا کچھ لوگ آئے آنے کے بعد کہا کہ آپ نے حضور انصاف نہ فرمایا کیا کیا کہ آپ نے اسامہ کو سردار بنا دیا وہ کمسن ہیں وہ نوجوان ہیں ہم لوگ بزرگ ہیں سینئر ہیں تجربے کار ہیں ہم پر ان کو مسلک کر دیا اس کا مطلب یہ کہ یہ کمسنی کا جو بھوچ سوار ہے یہ بادِ رسول نہیں ہے رسول کی زندگی میں بھی ہے اسامہ کی عمر اٹھارہ سال یا بائیس سال صرف اٹھارہ سال یا بائیس سال یہ تھی اور ان کی قیادت میں بڑے بڑے سردار بھیجے جا رہے تھے تو سب نے کہا حضور ہم لوگ بزرگ ہیں اسامہ ہم پر سردار بنا کر بھیجے جا رہے ہیں تو تاریخ میں ایک فکرہ آیا اس فکرے کو بغور سمات فرمائیے کہ پیغمبر نے کہا تم کو اس لشکر کی قیادت کے لیے اسامہ ناپسند ہے مگر اللہ کو پسند ہے مگر اللہ کو پسند ہے آپ ذرا غور ہمائیں تم کو ناپسند ہے مگر اللہ کو پسند ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ نے کچھ لوگوں کو ایک لشکر کی سرداری کے لائق نہیں سمجھا باتِ پیغمبر وہ اتنے معتبر ہو گئے کہ پوری امت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں آگئی ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد کو اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی نہیں گیا زور دینے پر نہیں گیا آخر میں تاریخِ ابو الفیدہ نے لکھا تاریخِ تبری میں بھی آیا کہ پیغمبر علالت کے عالم میں گھر سے نکلے اتنے علیل اتنے بیمار کہ سر پہ امامہ نہیں رکھ سکتے صرف ایک رومال لپیٹا اور دوش پہ تولیہ کو ڈالا یہ عرب میں انتہائی بیمار کی صورت ہے کہ امامہ کا وزن بھی سر نہیں برداشت کر سکتا اس عالم میں مسجد میں آئے مسجد میں آئے آنے کے بعد کہا کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجنے میں جلدی کرو اور اس کے بعد ایک جملے کی تین بار تقرار کی ایک جملے کی تین بار تقرار فرمائی کہ اس شخص پہ اللہ کی لانت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے ایک بار کہا پھر کہا اس شخص پہ اللہ کی لانت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے پھر تیسری بار کہا اس شخص پہ اللہ کی لانت جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے ان لانتوں کے باوجود لوگ نہیں گئے ان لانتوں کے باوجود لوگ نہیں گئے یہ وہ تاریخی فیکٹ ہیں کہ جس سے کسی کو انکار نہیں سارے مسلمانوں سے وہ کسی فرقے کے ہوں کسی عقیدے کے ہوں میرا ایک سوال ہے کہ پیغمبر نے کہا اس شخص پہ اللہ کی لانت جو عسامہ کے لشکر میں نہیں گیا اب انصاف سے بتائیے کہ جو نہیں گیا وہ لانت کی زد میں آیا کہ نہیں آیا تو جو پیغمبر کی لانت کھا چکا ہو اگر آج مومنین اس پہ لانت بھیجے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ایک سلوات بھیجے محمد آل محمد پر یہ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو پیغمبر کے اتنے اسرار کے بعد نہیں گئے نہیں جانا تھا نہیں گئے اب ذرا غور ہمائیں کہ یہ بغاوت کا وہ مرحلہ ہے کہ جو پیغمبر کی زندگی میں انجام پا رہا ہے پیغمبر کی اطاعت کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اطاعت نہیں کی جا رہی ہے مخالفت کی جا رہی ہے اس کے بعد نہیں گئے لوگ اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں یہاں تک کہ پیغمبر اور علیل ہو گئے اب پیغمبر کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے یہ واقعہ ہر تاریخ نے لکھا حدیث کی کتابوں میں درج ہوا صحیح بخاری نے بھی اس واقعے کو لکھا ترمزی شریف نے بھی اس واقعے کو لکھا تبری نے بھی لکھا ابن خلدون نے بھی لکھا ابن عصیر نے بھی لکھا ابن کسیر نے بھی لکھا کوئی اس واقعے سے انکار نہیں کر سکتا یہ واقعہ جس کو تبری نے علمیہ یوم الخمیس کا نام دیا علمیہ یوم الخمیس یعنی جمعیرات کے روز کا حادثہ علمیہ کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب یہ کہ واقعہ غمناک ہے علمیہ یوم الخمیس جمعیرات کے وقت کا دن کا واقعہ یہ وہ جمعیرات ہے کہ جو حضور کی زندگی کی آخری جمعیرات اس کے بعد حضور دوسری جمعیرات اس دنیا میں نہیں دیکھ سکے حضور کی وفات کی تاریخوں میں اختلاف کسی نے کہا اٹھائیس سفر کو حضور اس دنیا سے گئے کسی نے کہا بارہ ربیل اول کو حضور اس دنیا سے گئے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دو ربیل اول کو حضور کی وفات ہوئی گیٹ میں اختلاف ہے لیکن آپ ساری تاریخیں پہڑا لیے دن میں کوئی اختلاف نہیں سب نے یہی لکھا کہ پیر کا دن تھا دوشمبے کا دن تھا منڈے کو حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے چاہے وہ شیعہ تاریخ ہیں چاہے وہ اہل سنت حضرات کے مورقین ہو سب نے لکھا کہ دوشمبے کو حضور نے وصال فرمایا پردہ فرمایا اس دنیا سے چلے گئے تو دوشمبے پر سب کوئی اتفاق ہے یہ جمعے رات اس کے بعد حضور تین دن زندہ رہے جمعے کو ہفتے کو اتوار کو دوشمبے کو حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس جمعے رات کو بڑی تعداد میں لوگ آئے اب جب لوگ آئے تو کیا ہوا آئیے دیکھئے بخاری شریف میں کیا ہے امام بخاری کیا لکھتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہوئے حضور نے کہا کہ تم لوگ اسامہ کے لشکر میں نہیں گئے تو انہیں نے صاف جواب دے دیا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہم سے آپ کو چھوڑ کر جایا نہ جائے گا ہم نہیں جائیں گے واضح جواب ہو گیا تو پیغمبر نے دوسرا راستہ اختیار کیا اب پیغمبر نے اس مجمع سے کہا کیا کہا پیغمبر نے کہ اچھا کاغذ لاؤ قلم لاؤ تاکہ ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونے پاؤ آپ گھر مائے کہ بخاری میں بھی یہ ہے تبری میں بھی ہے ابن عصیر ابن کسیر سب نے لکھا کہ پیغمبر نے اپنی حیاتِ طیبہ کی آخری جمعے رات کے دن لوگوں سے کاغذ مانگا قلم مانگا اس لیے مانگا کہ ایسی تحریر لکھ جائے کہ صبح قیامت تک کوئی گمراہ نہ ہو اب آج کا مسلمان جو تحقیق کے دور میں جیتا ہے ذرا سا انصاف سے بتائے کہ اگر وہ لکھی ہوئی تحریر موجود ہوتی تو کیا مسلمانوں میں کوئی شیعہ ہوتا کوئی سنی ہوتا کوئی ہنفی ہوتا کوئی وہابی ہوتا کوئی دیوبندی ہوتا کوئی نہ ہوتا اس لیے کہ جو بھی ہوتے پیغمبر کی تحریر کے مطابق ہوتے پیغمبر کی تحریر کے مطابق ہوتے اب جس نے یہ تحریر نہیں لکھنے دی وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا فسادی ہوا کہ نہیں ہوا اب پھر ماں ایک سالوات پڑھیں محمد علی محمد پر جس نے یہ تحریر نہیں لکھنے دی اس سے بڑا کوئی فسادی نہیں ہے جب پیغمبر نے کہا کاغذ لاؤ قلم لاؤ تمہارے لئے ایک نوشتہ لکھ دوں تو کیا کہا گیا کہ ماذا اللہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں ماذا اللہ وہ ہزیان ہے پیغمبر کی ڈیمانڈ کو ہزیان سے تعبیر کیا گیا بخار کی شدت میں جیسے عام لوگ الکی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں ویسے ماذا اللہ اللہ کا رسول بھی ایسی بات کر رہا ہے یہ الزام پیغمبر کی ذات والا صفات پر آیت کیا گیا کہ پیغمبر پر بخار کا اثر ہے جو کہہ رہے ہیں وہ ماذا اللہ ہزیان ہے ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے امام بخاری نے یہ تو لکھا کہ مجمع میں سے کسی نے کہا مگر نام چھپا گئے انہوں نے نام نہیں لکھا کہ کس نے کہا لیکن ایک ان کے نہ لکھنے سے کہنے والا پردے میں نہیں چلا گیا باقی مورخین نے نام بھی لکھا کہ یہ بےہودہ جملے کس کی زبان سے ادا ہوئے کس نے کہا کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے اب جب انہوں نے یہ کہا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہے تو وہاں دو گروہ ہو گئے پیغمبر کی بزر میں ہنگامہ ہو گیا ایک گروہ کہتا تھا قلم اور کاغذ دینا چاہیے ایک گروہ کہتا تھا قلم اور کاغذ نہیں دینا چاہیے اب یہ دو پارٹیز ایک پارٹی کے سردار خود پیغمبر ہیں کیونکہ قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں ایک پارٹی کا سردار وہ ہے جو پیغمبر کے دماغ پر شک کر رہا ہے جو قلم اور کاغذ نہیں دینا چاہتا یہ واقعہ گزر گیا چودہ صدیوں پرانا واقعہ ہے آج کے سارے مسلمانوں سے چاہے وہ سعودی عرب کی فکر پر عمل کرتا ہو یا وہ ہندوستان کے کسی ادارے سے وابستا ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو کسی بھی فرقے کا اس سے میرا ایک سوال کہ پیغمبر نے قلم اور کاغذ مانگا ایک نے انکار کیا نہیں دینے دیا دو پارٹیاں ہو گئیں آج کا مسلمان اگر ہوتا تو کس پارٹی میں ہوتا میرا سوال ہے سارے مسلمانوں سے کہ آج کا مسلمان کس پارٹی میں ہوتا کیا قلم اور کاغذ جب پیغمبر نے مانگا تو یہ دے دیتا یا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا جنہوں نے نہیں دیا ایک سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ آج کا مسلمان کیا کرتا کیا ہے کسی میں اتنی جسارت کہ وہ کہے کہ نہیں ہم بھی نہ دیتے قلم اور کاغذ اگر آپ بھی نہ دیتے تو قرآن میں جو آتی یو رسول ہے اس کا مقصد کیا ہے بھئی رسول کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے اور اگر آج کے مسلمان کو یہ حوصلہ ہے کہ بھئی وہ بزرگ ہیں وہ جانے ہم ہوتے تو دے دیتے تو اگر آج تم قلم اور کاغذ دینے پر راضی ہو تو جس نے نہیں دیا اس پہ لانت کیوں نہیں کرتے بھئی جس نے قلم اور یا حیدری یا حیدری یا حیدری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور کیجئے کہ جس نے نجات کی تحریر نہیں لکھنے دی جس نے صبح قیامت تک کے لیے امت کو بھٹکنے پر مجبور کر دیا جس نے اسلام نے تفرقہ پردازی کا بھیگ رکھا جس کی وجہ سے آج مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں کیا زیب دیتا ہے مسلمانوں کو کہ ایسی شخصیت کا احترام کریں جس کی وجہ سے آج سارے مسلمان پرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کیجئے کیا زیب دیتا میں صرف شیعوں کے لیے نہیں سارے مسلمانوں سے میرا کتاب میری گفتگو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ سب سنیں غور سے اور ایک فیصلہ کریں کہ جس نے فرقہ پرستی کی پنیاد رکھی کیا وہ لائق احترام ہے حفظرہ غور میں شور بڑھتا رہا اتنا شور بڑھا کہ پردہ لگا ہوا تھا پردے کے پیچھے ازواج متحرات تشریف فرما تھا تاریخ میں ہے کہ ازواج متحرات میں سے نبی کی ایک سوجہ جن کا نام زینب بنت جہش ہے وہ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اس مجمع کو للکارا کہ تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں نبی وسیعت کرنا چاہ رہے ہیں قلم اور کاغذ دو جب ازواج کے خیمے سے یہ آواز اٹھی کہ تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں نبی وسیعت کرنا چاہ رہے ہیں قلم اور کاغذ دو تو کیا جواب دیا گیا جس نے کہا تھا کہ پیغمبر کے دماغ پر بخار کا اثر ہے اس نے ہی ازواج کے پردے کی طرف انگلی اٹھا کے کہا کہ تم تو چپ رہو تم وہی یوسف والیاں ہو جب پیغمبر بیمار پڑھتے ہیں تو مکاری کے آنسو بہاتی ہو جب پیغمبر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو نفقے کے لیے گلہ دباتی ہو اب غور مائیں کہ یہ تاریخی فکریں ہیں ازواج کی شان میں گستاقی کے کلمات ہیں آج ہم پر الزام آئد ہوتا ہے ہم جنگ جمل کے پس منظر میں اگر کسی ایک زوجہ کو برا سمجھتے ہیں تو ہم کو کافر تک کہا جاتا ہے ہم کو کافر پہ کہنے سے پہلے ان کے لیے کوئی فتوہ دو ان کے لیے کوئی فتوہ دو ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد ازواج مطہرات کی شان میں گستاق آنا جملے کہ یہ مکاری کے آنسوں ہیں نفقے کے لیے پیغمبر کا گلہ دباتی جب ازواج کی شان میں گستاقی ہوئی تو تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر لیٹے ہوئے تھے کمر کے بل تھوڑا سا اٹھے جلال کے عالم میں اٹھے اور جس نے گستاقی کی تھی اس کا نام لے کے مخاطب کیا اور عجب فکرہ کہا کہ چپ ہو جا کیا کہا چپ ہو جا یہ جیسی بھی ہیں بہرحال تجھ سے بہتر ہیں کیا کہا پیغمبر نے یہ جیسی بھی ہیں بہرحال تجھ سے بہتر ہیں اب ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جس کو عورتوں سے بہتر سمجھتے ہو بعد پیغمبر اسے رہبر مان لیا جائے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد کے اس کے بعد پیغمبر نے گفتگو ختم کر دی یہ کہہ کر کہ نکل جاؤ قامو انی نکل جاؤ اس میں وہی تیور ہیں جیسے اللہ نے ابلیس سے کہا نکل جا تم مردود بارگاہ ہو گیا پیغمبر نے کہا نکل جاؤ تمہیں نہیں معلوم بز میں پیغمبر میں شور مچانا مناسب نہیں امام بخاری نے لکھا کہ سب نکل گئے اب سب کا نکلنا تاریخ کی ہر کتاب سے میں ثابت کروں گا کہ سب نکل گئے پیغمبر نے نکال دیا کسی جھوٹی سڑی ہوئی روایے سے تم یہ ثابت کرو کہ واپس بھی آئے کسی جھوٹی روایے سے ثابت کرو کہ واپس بھی آئے تو جن کو پیغمبر نے اپنی زندگی سے اپنے گھر سے نکال دیا ہم نے ان کو اپنے دل سے نکال دیا دماغ سے نکال دیا سلوات پڑے محمد والے محمد پر یہ لوگ نکلے تو لیکن سازش سے باز نہیں آئے جیسے ہی دو شمبے کو پیغمبر کا انتقال ہوا یہ لوگ پھر آ گئے ایک صاحب تلوار لے کر کہتے رہے کہ پیغمبر کو مردہ نہ کہو جب دوسرے صاحب آ گئے تو پیغمبر کی موت کا اعلان ہوا اس کے بعد اسلام میں فرقہ پرستی کی بنیاد رکھنے کے لیے اور فساد کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلا عملی قدم سقیفہ میں اٹھایا گیا یہ فرقہ پرستی کی بنیاد ہے جو سقیفہ میں رکھی جا رہی ہے اور تاریخی حوالوں سے بات کر رہا ہوں جس کسی مسلمان کو کوئی اعتراض ہو مجھ سے پوچھ سکتا میرا دیا ہوا کوئی حوالہ غلط ہو تو اسے یہ حق ہے کہ مجھے ممبر پہ نہ بیٹھنے دے اسے یہ حق ہے کہ ممبر پہ نہ بیٹھنے دے لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں وہ تاریخ کی بنیاد پہ ارز کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی کے لیے جو عملی قدم اٹھایا گیا وہ سقیفہ میں اٹھایا گیا غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کا قیام عمل میں آیا غدیر کے مقابلے میں سقیفہ کا قیام عمل میں آیا بہت توجہ رہے اب آپ سمجھ لیں کہ دو علامتیں ہو گئی دو نشانیاں ہو گئی ایک غدیر ایک سقیفہ فرقہ جتنے بھی ہوں بہت توجہ ہے کہ جملے پر فرقہ جتنے بھی ہوں مسلمانوں میں فکری طور پر دو ہی طرح کے مسلمان یا غدیر سے وابستہ ہیں یا سقیفہ سے وابستہ ہیں تیسری طرح کا مسلمان ہی نہیں صرف دو طرح کے مسلمان یا غدیر سے وابستہ ہیں یا سقیفہ سے وابستہ ہیں سارے مسلمانوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ آؤ غور کرو غدیر بہتر ہے کہ سقیفہ بہتر ہے غدیر بہتر ہے کہ سقیفہ بہتر ہے غدیر وہ جگہاں ہے کہ جہاں پیغمبر بھی ہیں جہاں قرآن بھی ہے سقیفہ وہ جگہاں ہے کہ جہاں نہ پیغمبر ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم قرآن سے بھی وابستا ہیں اہلِ بیت سے بھی وابستا ہیں لیکن سقیفہ کو سیاسی طور پر طاقت ملی اس طاقت کے لیے سب سے زیادہ جس نے محنت کی وہ ایک خاتون کیونکہ بات پیغمبر کے دین کی ہے وراثت کی بات ہے ظاہر ہے کہ سقیفہ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی جس کا پیغمبر سے ڈائریکٹ رشتہ ہو ایسی شخصیت میں اہل سقیفہ کو پیغمبر کی زوجہ ملی جنہوں نے پوری طرح سے سقیفہ کو پروجیکٹ کیا ظاہر ہے کہ ادھر پیغمبر کی زوجہ جب پیغمبر کی زوجہ نے سقیفہ کے لیے مورچہ سمحل لیا تو غدیر کی حق پرستی کو ظاہر کرنے کے لیے اور سربلندی کے اظہار کے لیے ضرورت تھی ادھر بھی کوئی ویسی کردار آئے تو ادھر جب پیغمبر کی زوجہ آئیں تو ادھر پیغمبر کی بیٹی آگے بڑھیں ادھر پیغمبر کی بیٹی آگے بڑھیں اب سمجھ لیں کہ جو دو طرح کے مسلمان پائے جاتے ہیں فکری طور پر یا تو نبی کی زوجہ سے وابستہ ہیں یا نبی کی بیٹی سے وابستہ ہیں یا نبی کی زوجہ سے وابستہ ہیں یا نبی کی بیٹی سے وابستہ ہیں اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ زوجہ کے ساتھ جاؤگے کہ بیٹی کے ساتھ جاؤگے یہ فیصلہ کرنے کے لیے میار دیکھنا ہوگا زوجہ کا کیا میار ہے بیٹی کا کیا میار ہے اس میار کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارہ لینا پڑے گا اب جب قرآن کا سہارہ لوگے تو ایک آئے تطہیر ایسا قصیدہ ہے کہ جو ساری عبارتوں پہ گران ہیں یہ آئے تطہیر بیٹی کے لیے ہے اس میں زوجہ نہیں ہے یہ آئے تطہیر بیٹی کے لیے اس میں زوجہ نہیں ہے حضرت نگرامی بیٹی وہ جس کے لیے آئے تطہیر ان لفظوں میں اتر رہی ہے کہ رس اس تک جا نہیں سکتا یہ ایسی پاک ہے کہ جو پاک ہونے کا حق ہے جو پاک ہونے کا حق ہے یہ قرآن ہے جو بیٹی کے لیے کہہ رہا ہے یا یہ قرآن سورہ تحریم میں زوجہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی دو زوجہوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں عبدالغور مائے کے قرآن ہے ایک طرف بیٹی کا قصیدہ ہے دوسری طرف زوجہ کی تنبیہ ہے تو اب تم فیصلہ کرو کہ جس کا احترام ہے اس کو مانو گے یا جس پر پھٹکار ہے اس کو مانو گے یہ قرآن ہے آئیے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو حدیث میں بھی آگر آپ غور کریں تو مسلمانوں کی سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے اور بخاری شریف میں مناقب فاطمہ کے نام سے ایک باب مناقب زہرہ کے نام سے ایک باب امام بخاری نے قائم کیا یہی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اگر نبی کی اور بیٹیاں ہوتیں تو ان کے نام کے بھی باب ہوتے اس کا مطلب یہ کہ نبی کی اکلوتی بیٹی حضرت زہرہ ہیں تب ہی اس کے علاوہ کسی کا تذکرہ نہ مل سکا اب اس باب میں جب ہم نے دیکھا تو نظر آیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا پھر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے گھر میں جب بی بی تشریف لاتی ہیں تو پیغمبر چادر میں اپنی جہاں بٹھال دیتے ہیں اس وقت تک بیٹھتے نہیں ہیں جب تک بی بی چلی نہ جائیں ایک طرف فضائل کے دریاں بہ رہے ہیں یہ ہیں نبی کی وہ مقدس بیٹی کہ جس کا ذکر کتبِ حدیث میں عظمت کے ساتھ ہے عزت کے ساتھ ہے شان کے ساتھ ہے اس کے بعد جب ہم نے عذواج کے لیے حدیثیں تلاش کی تو کبھی یہ ملا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک زوجہ کے گھر سے شیطان کے سینگ برامد ہو رہے ہیں بخاری شریف بخاری شریف میں ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میری ایک زوجہ کے گھر سے شیطان کے سینگ برامد ہو رہے ہیں دوسری جنہ آواز جی گئی کہ تم میں وہ کون بدبخت ہے جس پر حوت کے کتے بھوکیں گے آپ صرف غور مائیں کہ حدیثیں ریکھی تو حدیثوں میں بھی بیبیوں کے لیے ڈانٹ پھٹکار اور تنبیہ ہے بیٹی کے لیے احترام ہے اب یہ فیصلہ تو آسان ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ بیٹی وہ ہے کہ جس کا احترام قرآن نے بھی کیا حدیث نے بھی کیا زوجہ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے بھی پھٹکارا حدیث نے بھی پھٹکارا اب یہ تمہارے مقدر کی بات ہے تمہیں اگر پھٹکار ہی اچھی لگتی ہے تو ادھر چلے جاؤ لیکن اگر عظمت پسند ہے تو اس خیمے میں آنا ہوگا جو نبی کی بیٹی کا خیمہ اور نبی کی بیٹی نے غدیر کے لیے جو کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں آپ یقین یعنے کہ پورے عالم اسلام میں جو دو فکری گروہ سقیفائی اور غدیری یہ دونوں گروہ چڑتے ہیں دو خواتین سے ایک نبی کی مقدس بیٹی ہے اور ایک نبی کی سوجہ ہم جتنے شیعانِ حیدرِ کررار ہیں ہم اس لیے شیعان ہیں کہ حضرتِ زہرہ کے کرم کا سایہ ہمارے اوپر ان کی وجہ سے شیعان ہیں کیونکہ فکری طور پر غدیر کو زندگی انہوں نے دی فکری طور پر غدیر کو زندگی انہوں نے دی اپنا حق مانگنے گئی حق نہیں ملا میراس مانگی میراس نہیں دی گئی تو اب حق نہیں ملا میراس نہیں ملی اس کے بعد بی بی کو جو احتجاج کرنا چاہیے تھا وہ فضق کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن اب آپ دیکھئے بی بی نے کیا کیا رات کی تاریکی میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو سواری پر بٹھا کر مکہ کے مدینے کے ایک ایک در کو کھٹھٹا رہی ہیں نہ فدق کی بات کر رہی ہیں نہ میراس کی بات کر رہی ہیں نہ خمس کی بات کر رہی ہیں ایک ہی سوال کہ کیا تم کو غدیر کا واقعہ نہیں آتا ایک ہی سوال ہے حضرتِ زہرہ کا کیا تم کو غدیر کا واقعہ نہیں آتا رات کے اندھیرے میں غدیر کو یاد کرنے والے دن کے اجالے میں مسلحتن بھول جاتے ہیں بی بی ایک ایک در پہ جا رہی ہیں ایک دن نہیں دو دن نہیں یہ روزانہ کا وطیرہ ادھر رات میں بی بی غدیر کے لیے نکلتی ہیں تو دن میں کیا ہوتا سقیفائی نمائن دے سقیفہ کے لیے نکلتے ہیں خالد بن ولید کی سرکردگی میں چالیس پچاس گنڈے گھروں پہ بھیجے جاتے ہیں جس گھر پہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ غدیری گھر ہے یہاں علی کی بات کی جاتی ہے اس گھر پہ کھڑے ہو کر لوگ گالیاں بکتے ہیں دھنکیاں دیتے ہیں گھر جلا دیں گے ہاتھ پیرکارڈ ڈالیں گے بچوں کو مال ڈالیں گے خبردار جو حکومت کے خلاف قیام کیا رات میں بی بی کا احتجاد جاری ہے دن میں سقیفاؤں کی گھنڈا گردی جاری ہے سقیفائیوں کی گھنڈا گردی جاری ہے یہ تاریخ کے وہ منظر ہیں کہ جو برائی عبرت کبھی محسوس تو کیجئے کہ نبی کے بعد ہو کیا رہا ہے اس مدینے میں کہ جو نبی کا مدینہ لوگ درائے جا رہے ہیں دھمکائے جا رہے ہیں لیکن کسی دھمکی کا اثر سیدہ زہرہ پہ نہیں پڑھتی ویسے ہی رات کو علی کے ساتھ پھر نکلتی جب حکومت کو لگا کہ سیدہ کا احتجاج بہت آگے بڑھ جائے گا لوگوں کے دلوں میں غدیر کی شما روشن ہو جائے گی تو حکومت نے یہ اقدام کیا کہ بی بی کی آواز بند کی جائے کیسے بند کی جائے بی بی کے دروازے پر لوگ آگا اور لکڑیاں لے کر آئیں یہ یوں ہی آگا اور لکڑیاں نہیں آئیں یہ بی بی کے اس احتجاج کا اثر ہے بی بی کے دروازے پر لوگ آگا اور لکڑیاں لیے کھڑے ہوئے ہیں بس گفتگو تمام میرا وقت بھی مکمل ہو گیا بات کرنے کے لیے تو بڑے وقت کی ضرورت تھی اس لیے کہ یہ تاریخی پسمنظر بہت تفصیل چاہتا ہے لیکن میں کیا کروں کہ مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے لہذا کسی تفصیل کی گئی کوئی گنجائش نہیں ہے بات کو یہیں پر رکتے ہوئے انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی آنا رہا تو اس سہل میں اور گفتگو ہوگی بات کو ختم کرتے ہوئے ارز کروں گا کہ بی بی کے در پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر صرف اس لیے آئے ہیں کہ سیدہ کی آواز خاموش ہو جائے یہ آواز کیسے خاموش ہو تو بی بی کے دروازے پر کھڑے ہوئے آواز دے رہے ہیں علی کہاں ہیں باہر آئیں علی کہاں ہیں باہر آئیں کیوں کیا کام ہے علی سے ہمیں ان کی بیعت لینا عزیزوں بلایا علی کو گیا ذرا سا محسوس کیجئے کہ بی بی نے کتنا جہاد کیا ہے برائے ولایت علی بلایا علی کو گیا اصولاً آنا تو فاتح خیبر کو چاہیے تھا لیکن بی بی نے نہیں آنے دیا خود تشریف لائیں دروازے پر اب مجھے نہیں معلوم کہ علی کو کیسے روکا کیا گفتگو ہوئی علی گھر میں ہیں بی بی خود دروازے پر آئیں کیا بات ہے کہ علی کو باہر نکالی ہے کیوں کہ بیعت لینا کہ میرے شوہر باہر نہیں نکلیں گے جب بی بی نے کہا کہ میرے شوہر باہر نہیں نکلیں گے تو دھمکی دی گئی اگر نہیں نکلیں گے تو ہم اس گھر کو جلا دیں گے یہ کس گھر کی بات ہو رہی ہے امام مسلم نے لکھا کہ پیغمبر ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اس دہلیف پر آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا احلا بیت النبوہ یا مادن الرسالہ یہ اس گھر کے جلانے کی بات ہو رہی ہے جس پر رسول آ کر سلام کرتے ہیں کہا ہم اس گھر کو جلا دیں گے تو بنت نبی نے فرمایا کیا تم اس گھر کو جلاوگے جس میں حسن اور حسین ہے بی بی نے حسن اور حسین کا حوالہ اسی لیے دیا کہ کبھی کاندھوں پر دیکھا ہے کبھی مسجد میں عالم نماز میں دیکھا ہے کبھی خدبے میں دیکھا ہے کچھ تو عظمت کا حساس ہو تو جواب دیا گیا ہاں ہم اس گھر کو جلا دیں گے بی بی نے کہا کہ تم کچھ بھی کرو میں علی کو باہر نہیں نکلنے دوں گی کیا کہا بی بی نے میں علی کو باہر نہیں نکلنے دوں گی اب جو منظر ہے کلیجہ پھٹتا ہے ادھر سے دروازے کو ڈھکیلا گیا جب ادھر سے دروازے کو ڈھکیلا گیا تو ادھر سے بی بی نے دونوں ہاتھ سے دروازے کو روکا اب جو بی بی نے دروازے کو روکا تو خدا لانت کرے پسر خطاب پر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ خنفوس تازیانہ مارو اور سیدہ کے ہاتھوں پر ایسا تازیانہ مارا گیا کہ تمام عمر بازو کے نیل نہ گئے تمام عمر بازو کے نیل نہ گئے بی بی نے تڑپ کر ہاتھ ہٹایا لیکن دروازہ بند تھا پھر آگ لگائی گئی دروازے میں جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گھرا دیا گیا چھٹے امام نے فرمایا کہ میری جدہ دیوار و در کے درمیان اس طرح آ گئیں جیسے چکی کے پاٹ میں گہوں کا دانہ آ جاتا حضرت نگرامی رو لیجئے آنسو بہا لیجئے دیوار و در کے درمیان شہزادی پسلیاں مجروح ہو گئیں حضرت محسن شہید ہو گئیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اس کے بعد بی بی نے زندگی گزاری مگر کمال یہ ہے کہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا کسی سے شکوا بھی نہ کیا کبھی آپ ڈاکٹر سے پوچھئے ہڈی ٹوٹ جائے تو درد تو بہت ہوتا لیکن جسم کے کسی کی بھی حضوں کی ہڈی ٹوٹے تو کچھ عرصے بعد قرار آ جاتا ہے لیکن پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو اگر کھکاریں گے تو بے پناہ درد ہوگا حتیٰ کہ سانس لیں گے تو درد ہوگا کس عالم میں سیدہ زہرہ نے زندگی گزاری ہے کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے ہوئے جزاکم ربکم خیرن جزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے عزیزہ نگرانی پسلیاں شکستہ ہوئیں اب اس کے بعد بی بی زیادہ دن جی نہ پائیں اسی عالم میں ایک دن علی نے دیکھا کہ گھر کے کئی کاموں میں مصروف ہیں سوال کیا بنت نبی آج تو فزہ کے کام کرنے کا دن ہے کہ ابو لحسن میرے پاس بیٹھ جائیے علی بیٹھ گئے ابو لحسن میں نے بابا کو خواب میں دیکھا آج میری زندگی کا آخری دن ہے ابو لحسن کچھ وسیعتیں روموز عصمت پر گفتگو ہوئی اس کے بعد جب وسیعتیں فرمائیں تو تجہیز و تکفین کے لیے کہ مجھے میرے لباس میں غسل دیجئے گا مجھے آپ ہی غسل دیجئے گا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے گا جنت سے جو کافور بابا کے لیے آیا تھا وہ کافور محفوظ ہے اس سے مجھے ہنوت کیجئے گا مردوں میں فلا فلا مرد میری میت میں نہ آنے پائیں عورتوں میں فلا فلا عورت میری میت میں نہ آنے پائیں عزیزہ نگرامی یہ گفتگو بی بی فرما رہی ہیں جب تجہیز و تکفین کے لیے گفتگو کر چکی تو بچوں کے لیے گفتگو کی ابو لحسن میرے بعد میرے بچوں کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجئے گا میرے بعد میرے بچوں کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیجئے گا ابو لحسن میری بیٹیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں کوشش کیجئے گا کہ میرے بعد بچیاں رونے نہ پائیں جہاں سب بچیوں کے لیے مشترکہ وسیعت تھی جہاں سب بچیوں کے بچیوں کے لیے مشترکہ وسیعت تھی وہیں ہمیں روایات میں دو وسیعتیں خصوصی طور پر امام حسین کے لیے ملتی آواز دی کہ ابو لحسن آپ کو معلوم ہے نا کہ مجھے حسین کے آنسو نہیں گوارا کیا کہہ رہی ہے بنت نبی ابو لحسن آپ کو معلوم ہے نا مجھے حسین کے آنسو نہیں گوارا ابو لحسن کوشش کیجئے گا کہ میرے بعد میرا حسین رونے نہ پائے اے بی بی جس حسین کے آنسوں نہیں گوارا وہ کربلا میں کرانا قتیل لبرہ ارے مجھے رولا رولا کر مارا گیا جزاکم ربکم خیران جزا دوسری وسیعت امام حسین کے لیے فرمائی ابو لحسن آپ کو خبر ہے کہ میرے سب بچوں میں بی بی کہہ رہی ہے امام حسین کے لیے کہ میرے سب بچوں میں سب سے زیادہ پیاس میرے حسین کو لگتی ہے میں روزانہ رات کو حسین کے سرحانے پانی کا جام رکھ دیتی ہوں میرے بعد کسی دن ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ سو جائے اس کے سرحانے پانی نہ ہو رات میں پیاس کی شدت سے میرے بچے کو گزرنا پڑے اے بی بی جس بچے کی پیاس کا اتنا خیال ہے ہائے کربلا میں اتنا پیاسا ہے کہ زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں جزاکم ربکم خیرن جزا عزیزان اگرامی وسیعتیں فرمائیں اور اس کے بعد زہرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں حسین یتیم ہو گئے علی کے گھر میں کوہرام مج گیا حضب وسیعت علی نے غسل و کفن کا احتمال کیا غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر روئے ابن عباس کے استفسار پر برمایا کہ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھیں شکوا مجھ سے بھی نہ کیا جب جنازہ تیار ہو گیا بچوں کو آواز دی آؤ ماں کو خدا حافظ کر لو سب سے پہلے بیٹی آئیں زینب نے ماں کو دیکھا رونا شروع کیا علی نے سینے سے لگا لیا میری زینب تو نہ رویا کر تو روتی ہے تو پیرے باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے اے بی بی ماں کی میت پہ روئیں تو باپ نے سینے سے لگا لیا مجھے حسین کی بیٹی یاد آتی ہے کہ باپ کے جنازے پر رونا چاہتی ہے کوئی تماشے لگاتا ہے کوئی کانوں سے در کھیشتا ہے حسن رخصت ہوئے آواز دی میرا حسین کہاں ہے ایک گوشے سے اٹھے روتے ہوئے آئے پائنے پا کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہو گئے تو آنکھوں میں آنسو آواز دی اممہ جب مریم دنیا سے گئی تو عیسیٰ کو گلے سے لگایا تم مرتبے میں مریم سے کم نہیں ہو تم نے عادت ڈالی ہے کہ جب حسین کو بلاتی ہو تو حسین آتا ہے کہ آج اپنے حسین کو آواز نہ دوگی ارے بندے کپن ٹوٹے سیدہ کے ہاتھ بلند ہوئے اے میرے حسین میرے سینے سے لگ جا حسین ماں کے سینے سے لگ گئے جبرائیل نے آ کر مولا متقیان سے کہا کہ حسین کو جدا کیجئے ملائکہ سماوات میں کوہرام برپا ہے آہستہ سے علی نے حسین کو الگ کیا حسین اٹھے ماں کے سینے سے روتے ہوئے ایک بات کہی اممہ آج تم نے بلایا حسین آ گیا اممہ جب حسین بلائے تو تم بھی آ جانا اب عزیزو حسین نے کب بلائیا سہرہ اکربلا میں اثر کے وقت کہ جب حسین زیر خنجر ہیں سارے انبیاء حسین کا جہاد دیکھ رہے ہیں شمر ضربوں پہ ضربے لگا رہا ہے جب پہلی ضرب لگی تو آدم نے کہا پروردگار میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا آواز قدرت آئی آدم واپس آ جاؤ دوسری ضرب پہ نوم نے بھی مو پھرا لیا آواز آئی نوم تم بھی واپس آ جاؤ جب شمر ملون نے تیسری ضرب سوکھے گلے پر لگائی تو عبراہیم نے کہا پروردگار میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی پھیری تھی مگر میری آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی یہ منظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا ندا آئی ابراہیم تم بھی آ جاؤ جب سب واپس جانے لگے تو کٹی ہوئی گردن کے نیچے سے حسین کی آواز آئی اما تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جانا علی نے فاطمہ کے بازوں کو تھاما اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عزو بحل حسین و بکربلا سہرہ کربلا بیاندھیات